اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹر گاندربل کے ننر علاقے میں اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک کھنڈر ہے اور کھنڈر کیوں بتا رہا ہوں کیوں نہ کہ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے جو حالات ہیں یہاں پہ بنے ہیں اور یہ کھنڈر نہیں بلکہ ایک پبلک ہیلتھ سنٹر ہے یعنی کہ پبلک ہیلتھ سنٹر آپ خوبی جانتے ہوں گے کہ پبلک ہیلتھ سنٹر کے معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اب یہ پبلک ہیلتھ سنٹر جو ہے وہ نہیں رہا اب یہ پبلک ایڈکٹ سنٹر بن گیا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں یہاں کے یوٹھ جو ہیں یہ ان کے لیے ایک ٹھکانہ بن گیا ہے یہ ان کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بن گیا ہے جہاں پہ چھپکے وہ سگریٹ نشا یا پھر باقی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کری تو مقامی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمیشہ وہاں جا کے جو ہیں نشے کی نشا کرتے ہیں اور سگریٹ یا باقی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں آپ کو میں یہ بخوبی بتا دوں کہ پبلک ہیلتھ سنٹر جو ہے اس کا ٹائم جوریشن تھا دو سال اور دو ہزار بیس میں یہ مکمل ہونا چاہیے یہ دو منزل بیلڈنگ ہے اور دو ہزار بیس میں جو ہے یہ پوری مکمل ہونے چاہیے حالانکہ دو ہزار بیس میں اس کا جو سٹاف ہے وہ بھی ایویلیبل ہونا چاہیے مگر آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا حالت اور یہ کھنڈر جیسا بن گیا ہے قریبا دو تین سالوں سے یہاں پہ نوجوان آکے سگریٹ پیتے ہیں باقی چیزیں نشا کرتے ہیں اور چھپنے کی ایک جگہ بن گئی ہے نوجوانوں کے لئے شام کی بات کرے تو شام کو کئی دفعہ بچوں کے ماں باپ آکے یہاں پہ چھپا مارتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھر لے جاتے ہیں حالانکہ جب ہم نے ماں باپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ایسا پبلک ہیلتھ سنٹر ہمیں چاہیے نہیں جو ہمارے بچوں کو جو ہے تباہی کے اور لے جائے اور جو ہمارے بچوں کے لئے ایک پریشانی کا ذریعہ بن جائے آپ کو میں ویجوالز میں دکھاؤں گا کہ کیمیرمین سے گزارش کروں گا کہ آپ دکھا دیں کہ یہاں پہ کس طریقے کا حساب بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگرٹ کا پیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا حساب ہے آپ کو میں ویجوالز میں دکھا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھئے کیمیرمین سے گزارش کروں گا کہ اندھیرہ ہے دکھائی نہیں دے گا مگر پھر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے کا حساب یہاں ہو گیا ہے ننر کا یہ علاقہ آتا ہے اور ڈشٹرک گاندربل کے ساتھ یہ آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ کچھ میڈیا والے آئے تھے اور انہوں نے بخوبی اپنا کام بہترین کیا اور اس سے پہلے جو انتظامیاں تھی ڈشٹرک گاندربل کی انتظامیاں جو تھی انہوں نے بھی اس پہ کوئی نظر خانی نہیں کری حالانکہ جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک ہم نے سورسوں کے مطابق یہ جانکاری پائی ہے اس کا جو ہے آدھا پیسہ سینکشن بھی ہو گیا اور کچھ پیسہ جو ہے وہ تھوڑا رکا ہوا ہے اب جب ٹھگدار کی بات کریں یا پھر کسی اور کی بات کریں ہمیں ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی ان سے کوئی گلا ہے شکوہ ہے شکوہ صرف اس بات پہ کہ ہماری جو نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں جو یہاں کے یوت ہیں وہ بری چیزوں کی اور ملوث ہو رہے ہیں اور ماں باپ جو ہیں ان کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں آپ کو میں ویجوالز میں پھر سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں سے یہ ایک سٹوری ہے پہلی سٹوری اور دوسری سٹوری میں کیمرہ میں سے گزارش کروں گا آپ اوپر آ جائیں تو دوسری سٹوری بھی آپ کو میں دکھا دوں کہ کس طریقے کا حساب یہاں بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہیں تر پانی بھی جمع ہوا ہے اور گندگی بھی بہت زیادہ ہے حالانکہ کہیں عرصہ ہو گیا کہیں تر لوگوں نے آوازیں اٹھائی اور کہیں تر لوگوں نے پرسوں ہی خالی اس ہی ہفتے میں لوگوں نے ایک ارضی بھی لگائی انتظامیاں سے کہ اس کو جل سے جل یا پھر ہٹایا جائے یا پھر اس کا کوئی کام لگائے جائے تاکہ یہاں کا روزگار ہے وہ بھی چل سکے اور عوامی لوگوں کو جو ہم پر نزدیکی لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی راحت ملے اور آسانی ملے کہیں تر گھر یہاں پر ورپش سے آتے ہیں اور کہیں تر گھر ننر سائیڈ سے آتے ہیں مگر ابھی تک انتظامیاں پہلی انتظامیاں کے بات کریں جو اس سے پہلے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے اس کی طرف نظرخانی نہیں کرے اب جو نئی ڈی سی صاحبان آئی ہیں وہ سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ بہت اچھے کام کرتی ہے اور باقاعدہ قابل تعریف ہے ان کے کام اور وہ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ لیتی ہیں اب اس ڈی سی صاحبان سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ یہاں پہ نظر دیجئے اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ پبلک ہیلتھ سینڈر تو ہے مگر یہاں پہ یوتھ جو ہے وہ تباہی کیور جا رہا ہے یوتھ چھوٹے چھوٹے بچے آکے یہاں پہ نشا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کریں تو سگریٹ باقی چیزیں اور باقی چیزیں وہ نشا کرتے ہیں یہاں پہ اور ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ماں باپ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہے حالانکہ ڈی سی گاندربال انتظامیہ سے یہی گزارش رہے گی آپ یہاں پہ آئے نظر ڈالیں اور یہاں کے بچوں کو جو ہے خراب ہونے سے بچائیں حالانکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کل بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں ڈرگ ایویرنس پہ اور بہت ہی زیادہ بڑے بڑے پائمانوں پہ جو ہیں لوگ وہاں دکھتے ہیں مگر اس ڈرگ ایویرنس کے پروگرامز کو سائیڈ میں رکھ کے آپ پہلے یہاں دیکھیں کہ پبلک ہیلتھ سنٹر یعنی کہ پبلک ہیلتھ سنٹر ایک ہاؤسپل ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو جو ہے مرہم پٹی کی جاتی ہے اور باقی چیزوں سے بچایا جاتا ہے باقی چیزوں میں ملویس ہوتے ہیں لوگ اور یہ پبلک ہیلتھ سنٹر ہی بن گیا ہے آج ایک ایسا اڈہ جہاں پہ لوگ آکے جہاں پہ نوجوان آکے جہاں پہ چھوٹے بچے آکے باقی چیزوں میں ملویس ہوتے ہیں اور برے برے کاموں کو انجام دیتے ہیں یہ ایک اڈہ بن گیا ہے تو انتظامیہ سے یہی گزارش رہے گی کہ پلیز یہاں کی یوت کو خراب ہونے سے بچائے یہاں کے نوجوانوں کو تباہ ہونے سے بچائے اور آپ کے بارے میں بہت سنا بھی ہے ڈی سی صاحبان جو ہیں تو وہ یہاں پہ نظر خانی کرے تاکہ ہمارا یوت جو ہے وہ بچ سکے جایدھان کے ایک چھوٹی سی ریپورٹ کامرامین مفید حلال کے ساتھ